آپ لوگ سوچھے ہوں گے کہ میں اتنے دنوں سے کہاں غائب ہوں تو میں بیزی تھی ان مسٹری پیکچیز کو کلیکٹ کرنے میں جو میں نے آرڈر کیے تھے دراز سے کیونکہ میں ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی مسٹری پیکچیز انباکس ایکسپیکٹیشن ورسز ریالیٹی تو یہ وہ پیکچیز ہیں جو مجھے ریسیب ہو چکی ہیں اور کچھ پیکچیز مجھے ابھی تک ریسیب نہیں ہوئے لیکن جو مجھے ریسیب ہوئے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ پہلا پیکچیز جو تھا یہ ٹیبل ہے لیپ ٹاپ کا ٹیبل ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کیا ہے اس کے نیچے یہ فین بھی لگا ہوا ہے تاکہ یہ کمپیوٹر جو ہے جو لیپ ٹاپ ہے ہمارا وہ ہیٹ اپ نہ ہو اور یہ میں اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کیا تھا تو میرے بیٹا کافی اس کو دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوا تھا اور کافی زیادہ خوش ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری لگز کافی ہیٹ اپ ہو جاتی تھی تو ابھی میری لگز ہیٹ اپ نہیں ہوں گی اور کافی اس سے ایزی لیے اس کے اوپر رکھ کے اور آرام سے وہ کام کر سکتا ہے تو یہ اس کی آپ پرائس بھی ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ یہ سیلیکون برش ہے یہ سیلیکون ڈبل ہیڈڈ سیلیکون برش ہے اور اس کو آپ جو ہے اس سے آپ کلنزنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ماسک و اگرہ اپلائے کر کے آپ اس سے کلنزنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایزی اپلیکیٹر بھی جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ ایزی فیس واش بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے اس کی پرائس بھی ساتھ میں منشن کر دی ہے اور نیکسٹ جو ہماری چیز ہے نا یہ بہت ہی مزے کی ہے یہ سیلیبرٹی انسپائرڈ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں سیلیبرٹیز کو کیٹرینہ کیف اور یہ آلیہ برٹ کو اپنے فیس کو جو آئیس فورٹر میں ڈنک کرتے ہوئے تو ان سے انسپائرڈ ہو کے ہمارے جیسے لیزی لوگوں کے لیے انہوں نے یہ مزدار سا ٹول نکال دیا ہے کہ اس میں ہم وارٹر ڈالیں اور اس میں ہم اوپر سے اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں برف جم جاتی ہے تو بس ہم اس کو نکال کے اور بس اپنے فیس پہ آئیس کو رب کر سکتے ہیں اور ہم اس سے جو ہے وہ ہمارے فیس پہ ریڈنیس وغیرہ جو ہے وہ دور ہوتی ہے اور اگر ہمیں ہمارے فیس پہ اوپن پورز ہیں تو وہ بھی ریڈیوز ہوتے ہیں اور پافینس ریڈیوز ہوتی ہے تو یہ بہت بردست ہمارا جو ہے یہ ٹول ہے نیکس جو ہے یہ میرے جیسی ہاؤس وائف کے لیے ہے کیونکہ میں بھی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ڈھونٹی رہتی ہوں تو یہ برش جو ہے مجھے بہت زیادہ کول لگے تھے اور میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ڈھونٹی رہتی ہوں تو یہ مجھے جو ہی نظر آئے تو میں نے فورس سے آرڈر کر دیئے تو اس طرح کی جگہیں جہاں پہ یہ کلیننگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ بیسن وغیرہ اور کموڈ وغیرہ جہاں پہ کلیننگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اور ایسی جگہوں کو جا کے یہ کلین کر دیتا ہے اور نیکس جو ہمارا پارسل ہے اس نے تو مجھے خوار کر کے رکھ دیا ہے اور جب سے میں نے یہ یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے نا میں نے تب سے اتنے سارے جو ہے وہ منگوائیں یہ پہلا جو ابھی میں نے منگوائیا ہے یہ سنیک سٹینڈ ہولڈر ہے اور اس کے بعد ابھی پہلے میں نے یہ والا سٹینڈ منگوائیا تھا یہ جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پھر اس سے سب سے پہلے میں نے یوٹیوب کی جرنی جب سٹارٹ کی تھی تو میں نے جو پروفیشنل والا ہوتا ہے یہ والا میرے ہزبن نے منگوائے کے دیا تھا مجھے سب سے وہ ایکسپنسف تھا اور میرے کسی بھی کام نہیں آیا میں نے اسی سے ہی میں نے کافی عرصہ میں نے یوٹیوب پہ کام کیا لیکن اس سے مجھے بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ فیس کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جو ویڈیوز میں بناتی تھی اس سے مجھے بلکل بھی فائدہ نہیں ہوا تھا اور نیکس ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوورہیڈ آرٹیکولیٹنگ آرم ہے یہ مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ ہم جو فیسلس ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمارے لئے یہ والا جو ٹرائپاورڈ ہے نا یہ اس کو اوورہیڈ آرٹیکولیٹنگ آرم بولتے ہیں یہ ہمارے لئے فیسلس ویڈیوز کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ کسی بھی ٹیبل وغیرہ پہ یا اگر آپ کوکنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ کچن کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اس کو یہ 360 ڈگری پہ یہ روٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی فیسلس ویڈیوز وغیرہ پہ یا ڈی آئی وائی کی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا بہت سو بدست ہے ہمارے لئے تو ابھی مجھے اس کا پتہ چلا ہے تو ابھی میں کنسیڈر کر رہی ہوں اس کو کہ ابھی میں اس کو بائے کروں تو نیکس یہ میں نے واس جو آرڈر کیا تھا یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا یہ اصل میں میں نے آرڈر کیا تھا میں نے یہ میں نے آرڈر کیا تھا یہ ٹیولپ فلورز کے لیے اور ٹیولپ فلورز ابھی تک مجھے ریسیب ہی نہیں ہوئے میں نے آرڈر تو کیا تھے لیکن مجھے ابھی تک ریسیب ہی نہیں ہوئے اور یہ والے جو تھے میں نے پرپل والے آرڈر کیے تھے اور بھی کافی سارے کالرز میں تھے اور لیکن مجھے یہ واس جو ہے وہ ریسیب ہو گیا لیکن مجھے ٹیولپ جو فلورز جو میں نے آرڈر کیا تھے اسی کی وجہ سے یہ واس بھی میں نے آرڈر گئے تھا لیکن فلورز تو مجھے ابھی تک ریسیو ہی نہیں ہوئے لیکن یہ مجھے ریسیو ہو گیا ہے تو یہ بھی کافی مجھے پیارا لگا تھا لیکن یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اور یہ اتنا لائٹ ویٹ ہے اور کافی یہ چیپ بھی ہے لیکن اس میں ٹیولپ فلورز کے لیے میں نے منگوایا تھا اور وہ اس میں دکھنے میں کافی زیادہ اچھے لگنے تھے اور ٹیولپ فلورز بھی کافی زیادہ اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی اور وہ تھوڑے سے expensive بھی ہیں لیکن مجھے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ اور ویڈیو کے لیے وہ بہت زیادہ اچھے لگنے تھے لیکن ابھی تک مجھے ریسیو نہیں ہوئے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید ویڈیو بھی اسی طرح کی بناوں جو یہ شاپنگ ہال ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا نیکس جو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پارسل تو یہ جو ہے نا یہ بڑی ہی مزدار سی چیز ہے اور یہ بہت ہی ہیلتھ وائز جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ ہے میں نے یہ سٹینلس سٹیل کے کنٹینرز ہیں آہ پلاسٹک کے کنٹینرز میں آوائیڈ کرتی ہوں میں کوک ویر بھی آہ جو ہے وہ سٹینلس سٹیل کے ہی یوز کرتی ہوں کوکنگ کے لیے تو میرے سارے ہی سٹینلس سٹیل کے ہیں لیکن نا جو پلاسٹک ہے نا وہ میں آہ ویسے اور چیزوں میں یوز کر لیتی ہوں لیکن جو کھانے وغیرہ کی چیزوں کے لیے نا میں آوائیڈ ہی ہوں کیونکہ کھانے وغیرہ کی چیزوں کے لیے پلاسٹک جو ہے وہ بلکل بھی سیف نہیں ہوتا تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے پلاسٹک جو ہے نا اس کو ایفوائٹ کرنی چاہیے پلاسٹک کے میں کھانا جو ہے نا وہ گرم تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور مایکرو ویو میں بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مایکرو ویو میں کھانا جو ہے وہ ہم گرم نہ کریں یہ میں نے جو دو آرڈر کیے تھے یہ ایک بڑے سائز کا تھا آہ فورٹین ہنڈرڈ ایمل کا تھا اور ایک ون تھاؤزنڈ کا تھا یہ پلاسٹک کے کنٹینرز جو ہے نا اس کو مایکرو ویو میں ہم ہیٹ کریں تو وہ ہمارے لیے ہامفل ہوتا ہے صحت کے لیے تو اس لئے پلاسٹک کے کنٹینرز میں گرم تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور میں تو کوشش کرتی ہوں کہ یہ سٹینلیس ٹیل کے ہی کروں اور جو کھانے کے پکانے کے ہیں اس میں بھی میں سٹینلیس ٹیل کے ہی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کافی سارے آرٹرنیٹیف ہوتے ہیں سیف لیکن جو آہ نان سٹیک جو ہے نا وہ تو بلکل بھی ہمارے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کو تو ہمیں فوراں صحیح اپنے جو کچھن سے نکال دینا چاہیے نان سٹیک کے برطن تو بلکل بھی اچھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ آہ اس کی جو آہ نان سٹیک کی فلم ہوتی ہے یہ اتر جاتی ہے اور ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے تو اس سے آہ بیٹر آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم سرمک کی آہ Bus созд has اور کاسٹ آئیرن کے بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن کاسٹ آئیرن اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے تو سٹینلیس ٹیل سب سے زیادہ best option ہوتا ہے اس لیے میں ککن کے لیے سارے مارے سٹینلیس ٹیل کے ھی گا ڈھیک اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں سٹینلیس ٹیل کے ببرطن بھی ھ Lords Perth denen possible تو سٹینلیس ٹیل سب سے best option ہے تو میں سارے سٹینلیس ٹیل کے ھی برطن یوز کرتی ہوں تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوتا ہے لیکن یہ پائدار بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ چلنے والے ہوتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو اور اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کے شاپنگ ہال کی ویڈیو بناؤں تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ